ہلو دوستو آج ایک نیا ویڈیو لے کر آ رہے ہیں آپ کے پاس لوگ میں سے اس کو لیبرہ کہتے ہیں لیبرہ اصل میں اس کا نام لیبرہ نہیں لیبر نام ہے اس کا لائی ای بی ای ای ڈبل آر لیبر یہ رہا گاڑی کا نام یہ رہی میرے گاڑی میں ای ڈبل نصیم آجے پہلے گاڑی کو سمجھتے ہیں پھر اس کو آپریٹنگ کرنا سکھاتے ہیں یہ گاڑی کا چین ہے دونوں طرف کی چین میں ایک طرف 35 لٹر اور دوسری طرف 35 لٹر یعنی 35-35 لٹر اس میں اویل لگتا ہے اس کے بعد یہ آپ کا ڈیزل ٹینک ہے 650 لٹر کا ڈیزل ٹینک ہے یہ گاڑی کو پیچھے سے دیکھئے لیور اس کے بعد آئیے گاڑی کو آگے سے دیکھ لیتے ہیں یہ اس گاڑی کا باکٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہائٹ سے بھی تقریباً دو فٹ زیادہ ہونچا ہے یہ یہاں تک ہے میرا ہاتھ اتنا ہے میں ساڑھی 5 فٹ سے پھلس ہوں اور یہ میرے ہاتھ سے بھی اوپر ہے یعنی کہ 20 ٹن کے پی سٹی اس کے باکٹ کا ہے اس گاڑی کا ہورس پاور ہے آپ کا ڈیزل ٹین سو پچاس نورمللی اتنی بڑی گاڑیوں کا تین سو پچاس ہورس پاور ہوتا ہے تو تین سو پچاس ہورس پاور کی گاڑی ہے اور چلی زرہ کچھ اور مینٹیننس کو دیکھتے ہیں یہ ہے گاڑی کا ہیڈرولیک ٹینک ہیڈرولیک ٹینک ہے اس میں آپ کو دیکھاؤں کہ دو گیج ہے اوپر والے میں دیکھیں آدھا تیل شو کر رہا ہے نیچے والا پھول بتا رہا ہے یعنی کہ اگر دونوں ہے تو فل ہے اوپر میں نہیں ہے تو لو ہے نیچے میں اگر نہیں ہے تو گاڑی کو نہیں چلانا ہے اس کے بعد اب آجائی ہے یہاں پہ تو اس کو ذرا اوپن کر لیتے ہیں یہ میرا یہ ہو گیا اوپن اس کو اٹھا دیئے پھولوک اوپر یہ ہے گاڑی کا انجن ریڈیو آٹر بگر آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی انجن ہے یہ پھر اس جیک لگا ہوا ہے اس کو اٹھانے کے لیے ادھر فیلٹر بگرہ ہے واقعی اور کچھ نہیں ہے ادھر اس کو ذرا نیچے کر لیں پہلے اس کو ایسے کر کے پھر اس کو دبائیں گے یہ تو ہو گیا گیٹ اس کو دبائیں گے یہ تو ہو گیا گیٹ آئی زر آئی زر چلتے ہیں یہ آپ کا ٹریک موٹر آئل کے لیے ہے اس کے ٹنکی یہاں پہ ہے اس کا گیج یہاں پہ ہے اس کے بعد ادھر میں آپ کا انجن آئل ہے اور پی ٹی او آئل اسی سائیڈ میں ہے آپ کا اس کو کھولیں گا تو آپ کا انجن آئل ملے گا اس کا انجن آئل اس میں ہوتا ہے 45 لٹر پی ٹی او فرم میں اس میں سات لٹر سے تیلاتا ہے زیادہ نہیں ہے سات لٹر تیلاتا ہے یہ گاڑی کے وائپر چلاتے وقت اگر پانی کی ضرورت ہے تو اس کا یہاں پہ ہے اس میں پانی ڈالنا ہے آپ کو اب آجائیے تھوڑا گاڑی کے اندر یہ آگئے ہم گاڑی کے اندر گاڑی کے اندر کی چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں اس سے پہلے یہ سمجھ لیں اس میں ڈہ کولچ ہوتا ہے کیون کہ گاڑی میں طرح ٹرمیسن نہیں ہے ہیں گاڑو میں سات لٹر ہوتا ہے فرائی بیل میں 35. بلس 35. بلس 31. بلس 35 individually ہوتا ہے ہارس پاور دندر سو پچاس ہوتا ہے یہ گاڑی کا منٹرنس ہو گیا اب منٹرنس کو سمجھ لیے تو گاڑی کو چلانے کے بارے میں بتاتے ہیں آپ کو آئیے گاڑی کو چلانے کے بارے میں سمجھے ادھر میں چابی ہے یہ آپ کا ہینڈ بریک ہے یہ آپ کا لیور ہے لیور کا فنکشن دیکھے یہاں پہ دیا ہوا ہے خیر میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ باکٹ کلیور ہے ایسے اوپر جائے گا نیچے کریں گے تو نیچے جائے گا دائیں اور بائیں وہ باکٹ کو اپ ڈاؤن ایسے اور ایسے کرنے کے لیے اس کے بعد آجا یہ اس ہاتھ میں تو یہ ہینڈ بریک ہے اس کو نیچے کر دیں گے تو گاڑی چلے گی اس کو اوپر کر دیں گے تو گاڑی بند ہو جائے گی یہ گاڑی کا ایکسیلیٹر ہے آپ اس کو جتنا چاہیں اتنا ہائی کر کے چلا سکتے ہیں لو میں رہے گا تو اس میں ارپی ایم نو سو ارپی ایم ہوتا ہے ایک لو اور ہائی ہوتا ہے تو لو میں نو سو ارپی ایم ہوتا ہے اور ہائی میں سترہ سو ارپی ایم ہوتا ہے یہ ہو گیا تو یہ نو سو ارپی ایم ہے اس کو جیسے جیسے بڑھاتے جائیں گے ارپی ایم بڑھے گا لاشٹ کر دیں گے تو سترہ سو ارپی ایم ہوگا اب آجا یہ ادھر دیکھ باکس دیا ہوا ہے اپنا ٹول باکس سامان وغر رکھنے کے لئے میڈیکل کٹ وغر رکھنے کے لئے اس کے ضرورت نہیں ہے ڈیج بورڈ میں آتے ہیں تو اس میں تین میٹر صرف دیا ہوا ہے یہ آپ کا وارٹ ٹیمپریچر میٹر ہے ڈیزل کے لئے میٹر ہے اور یہ آپ کا آورس میٹر ہے یہ آپ کا ایک ڈسپیلے ہے میں آون کرتا ہوں اس کو آپ کو دیکھے گا یہ ڈسپیلے ہے اس میں آپ کو آرپی ایم شو کرتا ہے کتنی سپیڈ میں گاڑی چل رہی ہے وہ شو کرتا ہے ٹھیک ہے چاوی ہم آن کر دیئے یہ رہا چاوی آن ہو گیا اب یہ آپ کو بتا رہا ہے یہ سارا میٹر ہے یہ انڈیکٹر ہے ٹھیک ہے گاڑی چون کے بند ہے اس لئے سارا بھی جل رہا ہے تھوڑے دل میں سب بند ہو جائے گا گاڑ چاوی آون کرنے کے پاس اس میں ایک بیپ کی آواز آتی ہے جب بیپ کی آواز آئے گی اس کے بعد ہی گاڑی کو سٹارٹ کرنا ہے اس سے پہلے گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی ہے چلی پہلے ہم ہلمٹ اتار کے سیڈ میں کئی رکھ دیتے ہیں ہلمٹ رکھ دیئے اپنے سیڈ کے پیچھے جگہ دیا اور ہلمٹ رکھنے کے لیے یہ رکھ دیئے اب ذرا اس کو سمجھ لیں کیٹ کمپنی کا بھوب کٹ اگر کوئی چلائے ہیں تو سیم وہی فنکشن ہے اس کو پیچھے کریں گاڑی پیچھے جائے گی اس کے بعد یہ نیٹل ہو گیا اس کو آگے کر دیں گے تو یہ گاڑی آگے کو جائے گی پھر یہ نیٹل ہو گیا بائیں کو کریں گے گاڑی گاڑی دائیں کو مڑے گی ٹھیک ہے یہ رائٹ ٹرن کے لیے لیف ٹرن کے لیے ٹھیک ہے آگے کے لیے آگے کے لیے آگے کے لیے یہ ہوگی ہے لیور کا فنکشن اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بٹنس ہو رہا ہے لیور کے اوپر تو یہ بٹن ہے آپ کو جیسے اگر لو لو میں رکھتے ہیں تو آپ جتنا ہاں بھی ہائی کریں لو میں رکھتے ہیں تو یہ بٹن آپ کو دو نمبر پہ گاڑی لکھے جائے گی اس کے بعد 0.5 کے حساب سے اس میں سے آگے بڑھتا ہے اب یہ دو نمبر پہ ہے اس کے بعد اس کو جب اس کو جب پریس کریں گے ایک بار کریں گے تو 2.5 ہو جائے گا پھر پریس کریں گے پھر 3 ہو جائے گا پھر پریس کریں گے تو 3.5 پھر پریس کریں گے پھور ایسے چلی اس کو چھوڑ دیتے ہیں اب ایک چیز اور آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہاں پہ ایک آن آف کرنے کے لئے بٹن دیا ہوا ہے یہاں پہ یہ ایک بٹن ہے اگر نیچے ہے تو پھر نورملی جتنا آپ یہاں سے سیٹ کر کے رکھیں اتنی پہ گاڑی چلے گی اور اگر جسے تھوڑ لمبا لیڈ لے کے آ رہے واپس تو اس کو ایک بار دبائیں گے بیچ میں اگر کر دیں گے تو گاڑی سیدھا پھور پہ چلے گی اور اگر پورا اوپر دبا دیں گے تو گاڑی دس پہ چلتی ہے یعنی بہت زیادہ اس پر جو اوبر سپیڈ ہے کنٹرول نہیں کر پاتے لوگ تو نورملی یہی سے کنٹرول کرنا چاہیے ٹھیک ہے ایک اور بڑا فائدہ ہے اس میں یہ ہے کہ گاڑی جب آپ آپ آگے کو کرتے ہیں یہاں سے سیٹ اپ کر لیا ایک بار گاڑی آگے کو کر دی ہے وہ اسی نمبر پہ گاڑی چلنی ہے بیک کریں گے جتنا میں سیٹ اپ کریں گے اتنی پہ گاڑی چلنی ہے ٹھیک ہے اور اگر بیک کرتے وقت مجھ کو سوڑا سپیڈ میں آنا ہے یہاں سے جو سیٹ اپ ہے وہ تو ہے ہی اگر سپیڈ میں آنا ہے تو اس کو دبا دیئے ایک بار گاڑی سپیڈ میں پیچھے آئے گی پھر جب فرنڈ گیر لگائیں گے تو گاڑی پھر جتنا آپ سیٹ کر کر رکھے تو اوٹومیٹک اتنی پہ چلی آتی ہے چلی یہ ہوگی یہ فنکشن گاڑی گاڑی کا یہ پیر میں چکے اس میں بریک نہیں ہوتا ہے یہی بریک ہے آپ کا اس کو جتنا پہ رکھنا ہے اتنی پہ گاڑی چلے گی بیچ میں کر دیں گے نیوٹل کر دیں گے تو گاڑی رک جائے گے اور جب گاڑی رکے گے تو یہ ٹی کا سیمبل آ جائے گا ہے یعنی گاڑی پارکنگ میں آگئی گاڑی اب آگے پیچھے نہیں ہونی ہے وہ ہو گیا اور یہ سیمبل آپ کا ہینڈ بریک کا ہے ابھی ہینڈ بریک لگا ہوا ہے اس لیے ریٹ کلر کا دیکھ رہا ہے اس میں صرف ایک ہے جو امرجنسی بریک ہے ایک چکے ہے نہیں تو امرجنسی ایک بریک دیا ہوا ہے یہ بریک کو گاڑی دباتے ہیں تو گاڑی جہاں گاڑی رک جاتی بلکل ڈش بریک کے جیسے کام کرتا ہے ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا اب آئیے ذرا اپلیٹنگ دیکھاتے ہیں یہ چابی ہے یہاں ہم نے چابی کو آن کیا اور یہ گاڑی سٹارٹ ہو گئی چونکہ جرمن ٹیکنالوجی یہ تو گاڑی میں آواز بہت کم ہوتی ہے یہ میں نے سببند کر دیا اب بٹنس اگر آپ کو دیکھیں تو ادھر آپ کا اے سی کا سویچ ہے یہ آپ کو ہاٹ یا ہاٹ کرنا یا کول کرنا ہے اس کے لیے وہاں پہ ہے پنکھے کی سپیڈ کے لیے یہاں پہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آجے گئے ادھر میں آپ کو بہت سارا بٹن ملے گا جس میں سے آپ کو ہیڈ لائٹ ہے وائپر ہو گا رہا ہے سامنے سے دھوپ لگ رہی تھی اس کو آپ کچھ کے نیچے کر دیجئے ٹھیک ہے ضرورت نہیں ہے اس کو آپ اوپر کر دیجئے یہ ہو گیا اب چلی گاڑی کو ذرا سٹارٹ کر لیے ٹھیک ہے یہ ہم نے نیچے کیا آپ دیکھیں کہ یہ لائٹ بوجھ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے ایکسلیڈر کو تھوڑا سا ہائی کیا ابھی گاڑی تیرہ سو ارپی ایم میں ہے تندرہ سو ارپی ایم میں ہے اپر سترہ سو ارپی ایم میں گاڑی جب چلے گی تو انیس سو اٹھارہ سو ارپی ایم تک چلی جاتی ہے سترہ سو ارپی ایم تک چلی جاتی ہے سترہ سو تک چلا گیا ہم اس کو کم کر دے رہے ہیں چودہ سو اس کو اوپر اٹھا لیے یہاں سے دیکھیں اس کو اوپر کریں گے تو اوپر جانا ہے نیچے کرنا ہے نیچے جائے یہ باکٹ کو جھک آئے باکٹ ادھر کو جھک گیا آپ دیکھ رہے ہیں لے فریٹ کرنے کے لیے یہ میں نے اس کو بیچ میں کر لیا اب گاڑی کو آگے بڑھاتے ہیں ابھی دیکھیں گاڑی نورمل میں نے کہا تھا دو نمبر پہ گاڑی دو نمبر پہ چل رہی ہے تو دو پہ ہے اس کو ہم جیسے اس سے گاڑی کو ہلکا سا آگے بڑھاتے ہیں گاڑی ہلکے لیے آگے بڑھ رہی ابھی دو پہ ہے 2.5 اس کو ڈاؤن کر دیئے 2.5 پہ ہے اس کو ڈاؤن کر دیئے 2 پہ آگیا گاڑی پیچھے آ رہی ہے چلیے ورکنگ پلیس پہ چلتے ہیں گاڑی کو ٹرن کرنا ہے مجھے میں نے رائٹ کے طرف ٹرن کر لیا گاڑی اب میں گاڑی کو لے کے فل پہ جا رہا ہوں یہ گاڑی میری آگے جا رہی ہے مجھے یہ گاڑی میری آگے جا رہی ہے بھی آپ چین دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے گاڑی کو روک دیا اب بیک کرنا ہے گاڑی بیک میں جا رہی ہے یہ گاڑی بیک میں جا رہی ہے جیسے اس کو آگے کو کرتے جائیں گے ویسے ویسے گاڑی رکھتے جائے گی ایسے گاڑی رک گئی اور اس کے بعد وہاں پہ پی کا جو سیمپل دیکھا ہے تو پی کا سیمپل آگیا مطلب گاڑی فارکنگ موڈ میں آگیا اب دیکھ سکتے ہیں پی کا سیمپل جل رہا ہے یعنی گاڑی فارکنگ موڈ میں ہے اب چلیے گاڑی کو آگے لکے چلتے ہیں بہت ہی آسان سی گاڑی ہے اور اچھے لکھتے چلانے میں بہت آرامدے گاڑی ہے یہ آپ کا بیک میرر ہے سامنے میں بیک میرر نظر آ رہا ہے آپ کو یہ بیک میرر میں بھی دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ بیک میرر میں بھی دیکھ رہا ہوں کیمرے کے ساتھ یعنی موبائل کے ساتھ یہ آپ کا کیمرہ ہے کیمرے کا سوئی جو اگل میں دیا ہوا ہے اس کو میں نے نیچے کر لیا تو اوورال یہ ہی ہے جس کو لوگ لیبرا کہتے ہیں اصل میں اس کا نام لیبھر ہوتا ہے لائی لائی بھی ای ڈبل آر لیبھر تو آج کے لیے اس گاڑی کے لیے اتنا ہی نیکس ٹیم انشاءاللہ میں آپ کو دوسری کسی گاڑی کا فوکلن سامنے چل رہا ہے ہوسکا تو اس کا بھی بنا کر دیکھاؤں گا تو یہ کمپلیٹ یہ ہی ہے اس گاڑی میں اگر کوئی بوبکٹ چلایا ہوا ہے کیٹ کمپنی کا تو وہ اس گاڑی کو بہت آسانی سے چلا سکتا ہے مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی باقی اگر کچھ بھی پوچھنا ہو کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جو بھی باتیں ہوں گی میں آپ کو ضرور بتاؤں گا چلیے خدا حافظ